خیبر پختونخواہ حکومت رہنما پی ٹی آئی سنم جاوید کو گرفتاری سے بچانے کے لیے میدان میں کوت پڑی وزیرالہ کیپی کی ہدایت پر سنم جاوید کو اسلام آباد میں واقع خیبر پختونخواہ ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا ہے وزیرالہ کیپی کے ترجمان یار محمد نیاسی نے تصدیح کی اور بتایا کہ سنم جاوید کو اسلام آباد میں خیبر پختونخواہ ہاؤس میں علی امین گنڈپور کی ہدایت پر منتقل کیا گیا ہے انہوں نے وسید بتایا کہ سنم جاوید کو اکیلے منتقل نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ ان کی پوری فیبلی ہے اس دوران وسیرالہ کیپی علی امین گنڈپور سنم جاوید کے والد اور شہر کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے معاذے رہے کہ سنم جاوید کو گجرہ والا جل سے دہا ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر کے ملچستان پولیس کے حوالے کر دیا تھا جو انہیں کوئٹہ لے جانا چاہتی تھی تاہم اسلام آباد ہائی کورٹیں پولیس کو جمعیرات تک سنم جاوید کو گرفتار کر دے اور اسلام آباد سے باہر لے جانے سے بھی روک دیا ہے موسیقی